نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا وقت ہے مسلح امامت پر صدی کو کھڑا کر رہے ہیں بیماری بہت ہے اٹھنا مشکل ہو گیا اللہ کے نبی نے فرمایا مروع ابا بکرن یسلی ابن ناس ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے حد ایشہ نے عرص کیا اللہ کے نبی وہ آپ کے جگہ پر کھڑے ہوں گے لم یس میں ان ناس من البکا وہ اتنا روئیں گے کہ لوگوں کا اپنی قرات بھی نہیں سنا سکیں گے آپ یوں فرمائیں عمر سے کہہ دیں وہ نماز پڑھائیں پھر امی ایشہ حفظہ سے کہا کہ جو بات میں نے کیا یہی بات تم حضور سے عرض کر دو کہ صدی کے اکبر خشیت کے ورحے سے نہیں پڑھا سکیں گے آپ عمر سے کہہ دو حد حفظہ نے بھی کہا اللہ نے فرمایا ماہ رکھ جو حفظہ عمر کو نہیں کہنا مروع ابا بکر نفل یسلی بن ناس ابو بکر سے کہو نماز وہی پڑھائیں گے اللہ کے نبی نے امت کو صدی کے حوالے کیا اپنا مسلح بھی صدی کے حوالے کیا اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کے صدی کے اکبر کے دو مکان تھے ایک مسجد نبی کے ساتھ جس کا ایک دروازہ مسجد نبی کے طرف کھلتا تھا کھڑکی جب حضور نے سارے دروازے بند کے صدی کے کھڑکی کھلا رکھا اور میں ہر دروازہ بند کر دو یہ کھلا رہنے دو تو مسجد کے طرف دو ہی دروازے آتے تھے یا پیغمبر کا یا صدیق کا اللہ علیہ وسلم یا حضور کا یا جانشین دونوں دروازے صدیق اکبر ایک مکام یہ تھا اور ایک مکام آپ کا مدینہ میں ایک جگہ تھا سنح وہاں پر تھا تو وفات کے وقت قریب تھا اور آپ اپنے گھر سنح میں تھے اطلاع ملی گھوڑے پر تشریف لائے توڑتے ہوئے اللہ اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو نئی پاس اللہ کا بہت سالیہ رو پڑے اور ایک جملہ کہا بے ابی انت و امی میری باپ اور میری ماں پر فیدا ہو جائے لا یجمع اللہ علیہ کا موتتین یہ پیغمبر اللہ پر دو موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا یہ صدیق اکبر نے عقیدہ حیاتو نبی بیان کیا ہے توجہ رکھنا اے اللہ کے نبی بے ابی و امی میری ماں باپ آپ پر فیدا ہوں خدا آپ پر دو موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا ایک موت کونسی جو ابھی آگئی دوسری موت کونسی جو قبر میں آتی ہے وہ کونسی ہے قبر میں مردے کو دفن کر دیا جائے روکو لٹا دیا جائے توجہ رکھنا اس سے پھر سوال ہوتا ہے ما ربک ما نبیک ما دینک وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ دینی محمد دینی الاسلام و دینی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے دیئے ربی اللہ میرا رب اللہ نبی محمد میرے محمد نبی ہے دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے پھر ان سوالوں کے بعد جواب دے دیئے اب اس کے لئے اللہ پاک ایک انتظام فرماتے ہیں سبحان اللہ حکم ہوتا ہے جنت کا بچھونا دو افرشولو من الجنہ جنت کا لباس دو البسولو من الجنہ جنت کا لباس دے دو جنت کا بچھونا جنت کا لباس وفتحو لہو بابن اللہ الجنہ جنت کا دروازہ کھولو یاتی من تیبیہا وروہیا جنتی خشبور ہوا آ رہی ہے نمک نومت الوروس آج سو جو جیسے پہلی رات کی دلن سوتی ہے یہ یہ توجہ رکھنا نوم یہ جو نوم بسورت نید آتی ہے موت بسورت نید آتی ہے یہ امتی پر آتی ہے تو قبر میں امتی پر نید آتی ہے اس کو موت کہتے ہیں موت بسورت نید پیغمبر پر یہ موت بھی نہیں آتی جو بسورت نید ہے صدیق کہہ رہا ہے حضور ایک موت آپ کے اوپر آگئی اب اگلی موت قبر میں جو امتی پر آتی ہے نید کی صورت میں آپ پر وہ بھی نہیں آئے گی اللہ پر دو موتیں کبھی نہیں جمع کریں اٹھاؤ یہاں بخاری کہاشیہ محدثام عدلی سہارن پوری دیوبند کے پہلے بانیوں میں سینٹ رکھنے والے اٹھاؤ ذرا فرماتا ہے اب پیغمبر پر موت کبھی نہیں ہے پیغمبر ہمیشہ